السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وائس اف لڈاک اور میں ہوں فرزانہ بطول آج وائس اف لڈاک کی ٹیم حاضر ہے ایک ایسے موضوع کر لے کر جو کہ ہمارا معاشرہ میں ایک اہم موضوع ہے تو اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ جٹ چکی ہے فاطمہ ثانیہ جو کہ سموک کی میڈیا سیکرٹری ہے اور پرکرچک سٹوڈین یونین کی وائس پریزڈن ہے اور گورنمنٹ گررز ہائر سیکرنڈری کی پریزڈنٹ رہ چکی ہے سب سے پہلے فاطمہ آپ کا وائس اف لڈاک میں شامدید کرتی ہوں فاطمہ تو آپ کا موضوع کا تو آپ کو پتا ہے کس چیز کے اوپر ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں ہائر ایڈکیشن سسٹم ہمارے لڈاک میں آفتے یوٹی اس کے اوپر ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں تو فاطمہ آپ کے نظریے میں آپ کی ویو میں آپ کو کیا لگتا ہے آفتے یوٹی ہمارا جو ہائر ایڈکیشن لیول تھا وہ بڑھتا گیا ہے کی گھٹا گیا ہے وہ اس کا لیول بڑھا ہے کی گھٹا ہے اس کے اوپر آپ کیا کیا لگتا ہے آفتے یوٹی اگر ہم دیکھیں خسکر لڈاک کی یوٹی بننے کے بعد جو ایڈکیشن لیول ہے وہ بہت لیس کے میریٹس بھی ہے یعنی میریٹس بھی بڑی بھی ہیں اور کچھ گٹی بھی ہیں دونوں ہیں تو سب سے پہلے اگر میں بڑھتی ہوئی جو چیز ہے یا جو کامیابی ہے ایڈوانٹیجز اگر میں بولو تو آفتے یوٹی یہاں پہ جونکہ کوویٹ کی وجہ سے سکولیں بن تھی تو آن لائن کلاسز کے تھوڑھ سٹوڈنس کو فیسیلیٹ کیا فیسیلیٹ کیا اور ملک کچھ ایسے پروبلمز بھی آنی نہیں دی کیس سٹوڈنس کو اپنے ایڈکیشن کو لے کے بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کی کچھ ایسے دیمیریٹس بھی رہے ہیں اگر ہم گاؤنس میں کہیں تو کیونکہ وہاں نیڈوک سسٹم نہیں ہے اگر کسی جو کہ میں نیڈوک سسٹم ہو بھی تو وہاں ٹیچرز نہیں ہیں جو انہیں اچھے سے ٹویشن پڑھائے یا بچوں کو ایڈکیشن کو اچھی طرح سے پڑھائے اگر بات کروں کیونکہ میں وائس پریزیڈنٹ ہوں اپنے سٹوڈن یونین ایسوسیشن آف پرکاچک سویپ کے سو لاسٹ ٹو یار یا لاسٹ ون یار میں میں اپنے گاؤں میں رہی وہاں پہ مجھے دیکھنے کی ملا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے گاؤں کی سپیشلی میں پرکاچک کی کہوں گی کہ وہاں پہ سکولوں پہ تو ٹیچر ہے ہی نہیں اور اس کو لے کے ہم یہاں ہائے آتھارٹیز تک بھی آئے سو کچھ زیادہ ایچیوڈنٹ اس میں نہیں ہوئے ابھی تین ٹیچر سے رسنلی اگر میں بات کروں تو تین ٹیچر سے اور وہاں پہ بچوں کی حالت اتنی ہے کہ جو ہے وہاں کے جو کلاس پور ہے ایوان دو کہ وہ کالیفائیڈ ہوں گے بہت ایک سٹوڈنٹ کو وہاں کے کلاس پور پڑھا رہے ہیں سو ایت سچا اگر ہم یہاں تھوڑے جو شہر کے آئے یا ٹاون میں آئے تو یہاں پہ تو بچوں کو نیڈوک تھا انٹرنیت سسٹم تھا اور گورنمنٹ نے تو تیبلیٹ بھی اسے فراہم کیا تو اس سے کافی انہیں مدد ملی خاص کر میں بھی تو ٹیچر میں تھی تو مجھے بھی کافی مدد ملی اس ٹیبلیٹ سے کافی اچھی چیزیں سیکھنے کو ملی اس میں سے سو بہت ایکزیسٹ ان دس آفٹر یوٹی سو آفٹر یوٹی بننے کے بعد دونوں چیزیں اس میں ایکزیسٹ کر رہے ہیں اوکے تو فاطمہ آپ سے یہ بھی ہمارا سوال رہے گا کہ ابھی حالی میں ہی ہم نے بہت سارے پروٹیس دیکھے بچوں سے تو ان سارے چیزوں کے اپر آپ کا کیا کہنا کی کیوں ہو رہے ہیں پروٹیسٹ ہے کس لئے کر رہے ہیں کیا کیا ان چیزوں میں ایشو سارے پروپلم سارے اس چیز کے بارے میں آپ کو لگتائیں گے ہمیں حالی میں جو پروٹیسٹ ہوئے تھے جب گرلز کے ایشو کے پر ہم بات کر رہے ہیں تو اس کو ہم لیڈ کر رہے تھے گرلز کے جو ہے وہاں پہ جگہ بالکل کم ہے تو وہاں پہ کیپیسٹی بالکل کم ہے سو بچوں کو ہمیں یعنی بہت زیادہ پروپلم وہاں پہ فیز کرنی پڑی ہمارے آن لائن کلاسز بھی ساتھ تھے اور ہماری ٹیچرز بھی کافی سبوٹیف تھے یعنی ہماری ایڈوکیشن کو لے کے بٹ وہاں پہ اکومڈیشن نہیں ہونے کی وجہ سے اس سکول کے جب میں پریزیڈنٹ تھی گلز ہائر سکنری سکول میں اور ابھی بھی شاید ہے نائنہ اور ٹین کے وہ اکومڈیشن کی وجہ سے پوائن ہائی سکول میں انہیں شیفٹ کیا گیا تھا اور ایلیون ٹویل کو ایک سال میں دونوں کو ایک سال میں دونوں کو ایک سسٹم رکھیں گے تو کچھ ہی مہینے نہیں تو ہمارے بچے نہیں تھے اور پورا سال تو کوویڈ میں چلا گیا تھا سو کافی جو ہے یعنی اس میں ایڈمینسٹریشن ویگ دکھائی دیا یا یوں کہہے کہ تھوڑا ان کا اس کی اوپر ایڈوکیشن کو لے کے شاید ان کا نظریہ یا ایڈوکیشن کو لے کر زیادہ کنسر نہیں تھے اسی لئے پروٹیسٹ آئے اور پروٹیسٹ بھی پیسفول طریقے سے ہم نے ہینڈل کیا اس میں سیمون کی اینڈل بینر ہی وہ پروٹیسٹ رہی تھی سو ایڈوکیشن سسٹم کو لے کے اگر ہم کنسان زیادہ دکھائیں گے تو یہ پروٹیسٹ سارے کم ہو جائیں گے اور یہ ایشوز بھی سارے کم ہو جائیں گے اور ریسل لی ہے جو ایڈوکیشن یعنی انیویسٹی کے اگر ہم دیکھی انیویسٹی کے جو پی جی کورسے سنڈلی فیق ہائک کی وجہ سے بچے بلکل پینک ہو چکے ہیں اور کافی سارے بچوں نے بھی ملکب کافی سارے نہیں بلکل 99 پرسن بچوں نے بھی ایڈویشن ہی نہیں لیا ہے اس وجہ سے کی سرڈلی جو فیق ہائک ہونے کی وجہ سے اب انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر اسی جو فیس ادھر ہے جتنا اس یونیورسٹی کیمپس میں ہے اس فیس میں وہ پورا کورس پی جی کے کر سکتے ہیں باہر سو جب وہ ایفورڈبل نہیں تھے تب ہی تو انہوں نے یہاں پہ ایڈمیشن لیا تھا اسی لئے سیڈن فی ہائک کی وجہ سے کافی سارے دکھتیں ریسل لیا ہم سی سی کو لڈاک یا ایل جی سی موک کے تھو ایل جی لڈاک کو کافی جو ہائر آثورٹیز ہیں ڈکنیٹری سے انہیں وزٹ کر چکے ہیں سو اگر ان سبھی چیزوں پہ یہ ایکٹیوٹیز یا ایکشنز جلدی لیا جائے گا تو یہ سارے چیزیں بلکل رونما ہو گئی نہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ لوگ سموک کے تھو آپ لوگ نے بہت سارا ہائر آثورٹیز کے پاس آپ لوگ گئے ہیں ان سارے ایشوز کو کنسرنز کو لے کے آپ لوگ گئے تو آپ کو وہاں پہ آپ لوگ کا اس کنسرنز کو ایشوز کو لے کے ان کا کیسا ایکشن تھا ری ایکشن تھا ان چیزوں کو لے کے اب جب ایل جی کے تھو ایل جی کی پاس ہمارے ڈیلیگیشن گئے ہیڈیڈ بائی ڈا وائس پریزیڈن گئے تھے تو انہوں ایل جی کا یہ ہی کہنا تھا کہ انہوں نے ایشوز کیا بلکہ ان سارے چیزوں کو اچھے سے ہینڈل اپ یا ٹیک اپ کریں گے سوڈ آٹ کریں گے اور جب ہم سی سی کے پاس بھی گئے کل تو انہوں نے بھی ہمیں ایشوز کیا تھا کہ آج تک جو فی ہائک ہے وائس چانسلر سے بات کر کے یہ سارے چیزوں پہ وہ جلدی ہی ایکشن لیں گے اب جو ہائر آثورٹی سے وہ اپنی طرف سے کوشش تو کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر جلدی سے ایکشن لیا جائے اب لیکن بیچ میں کیا ہو جاتا ہے کبھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہوگی یا سڑن لی اپنے کچھ ایشوز رہتے ہوں گے جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں کے اوپر یعنی پوری طرح سے ٹیک آپ نہیں کر سوڑا اور نہیں کر پاتے ہیں یا رسول نہیں کر پاتے ہیں ہاں جیسے کی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے بہت چارے یشوز آتے ہیں سٹوڈنز کے کبھی بیٹ ٹش Лیieder کو لے کے کبھی اگزام Schrpes کو لے کے کبھی ریزالز کو لے کبھی اکومیڈیشن کو لے کے کبھی فیسیلٹیز کو لے کے تو بہت چارے ایشوز جیسے کی آپ نے بھی بہت ایشوز تو آپ کو اصل میں اس کا روٹ جو ہے وہ لگتا کیا ہے کہ یہ ہو کیوں رہے یہ پرابلمز آفٹر یوٹی یہ پرابلمز زیادہ ہو رہے ہیں کہ پہلے بھی ایسے پرابلمز تھے آخر ابھی ہو کیوں رہے یہ پرابلمز اس کے بارے میں آپ کے کیا رہے ہیں اب اس کے بارے میں میں یوں کہوں گے کیونکی آئی تنک کی جو ہے ڈیٹسی سے نوٹ پیکیشنز نکلتے ہیں بات سمہاو یہ چیزیں جو ہے وہ رک جاتے ہیں ایڈوٹائزمنٹ آتے ہیں نکلتے ہیں لیکن ٹائم یعنی ڈیلے کر جاتے ہیں کئی بار ایسے یعنی ہوتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ باہر ہوتے ہیں آرڈ اپ سٹیشن ہوتے ہیں انہیں یہاں پہ پہنچنے میں یعنی دیری ہو جاتے ہیں شاید اس لیے پوسپنڈ ہو جاتا ہے کافی بار کچھ اپنے ہی آثورٹیز کی بیچ اپنے ہی کچھ یعنی ایشیوز ہوتے ہوں گے یا وہ ان کو ٹائم پہ نہیں کر پاتے ہوں گے سو اسی لیے یہ سارے چیزیں ہوتے ہیں اگر ان چیزوں کو جیسے کہ ایڈوٹائزمنٹ جو ہی نکلا اور ان چیزوں کو ایڈا ٹائم اگر یہ پوسٹنگ ریکیوٹمنٹس وغیرہ کریں گے تو یہ سارے پروبلم بلکل ہوتے ہی نہیں ہیں اور یہی آثورٹیز سے بھی اپیل کروں گے کہ جتنے بھی ایڈوٹائز پوسٹ ہیں اگر ان کو ایڈا ٹائم یعنی یہ جو ہے ریکیوٹمنٹ پروسسز یا وغیرہ جنے بھی پروسسز ہوتے ہیں وہ ایڈا ٹائم کریں گے تو آئی تنگ کی یہ سارے جو ایشیوز وہ نیکس ٹائم یا آگے ہوں گے نہیں فاطمہ سانیا اٹلاس آپ سے یہ آخری قوشن میں پوسنے جا رہی ہوں تو آخر میں اس ویڈیو کے آخر میں آپ ہمارے عوام سے کیا کہنا چاہیں گے اس سٹوڈن ایکٹیو ممبر میں یہ ہی اپیل کرنا چاہوں گے ہماری عوام سے بھی کہ وہ سٹوڈن کے ساتھ یعنی ہمیشہ بنی رہے گا یعنی سٹوڈن کے ساتھ اپنا تعاون دیتے رہے گا ہر چیز میں کیونکہ سٹوڈن کو جو پروبلمز ہوتے ہیں وہ یعنی ہم ساری جو ہے لوگوں کے ایک پروبلم ہے اگر کہیں پہ کوئی ایشیوز آ جاتی ہے جیسے کہ ریسنلی اگر فی ہائی کی بات کرے تو پورے عوام نے تعاون کیا یعنی ہمارے ریلیجیس آرگنائزیشن نے بھی ایشیز کے اوپر یعنی آثورٹی سے ہائر آثورٹی سے اپیل کیے اور کافی سارے جتنے بھی ریلیجیس آرگنائزیشن یا نن ریلیجیس آرگنائزیشن سڈلی سپیک ہائی کی اوپر تو سبوں نے تعاون دیا اسی طرح سے میں اپیل کروں گی کہ آگے بھی جتنے بھی اگر ایشیوز ہوں گے نہیں لیکن اگر ایشیوز ہوتے ہیں تو آپ پھر سے ان سٹوڈنٹ کے سیاد اپنا تعاون دیں اور ہائر آثورٹی سے بھی میں درخواست کرنا چاہوں گی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی اپیل کرنا چاہوں گی کہ آپ بھی یعنی سٹوڈنٹ کے جو ایشیوز ہیں ان کے اوپر ایکٹیب لی ایکشن لیں انہیں سارڈ آٹ کرنے میں آپ مدد کریں لیچ ڈی سی کارگل یا جو لیت ہائیم فل ہوں میں چیف ایکسکیٹر کانسلر کی کیونکہ رسینلی جو فی ہائک ہے ایشیو پہ ان کے پاس ہم دو تین پار گئے ہیں سیمو کے ڈیلیگیشنز تو انہوں نے کافی ہمارا ساتھ دیا ہے اور انہوں نے ہائر آثورٹیز تک یہ بات پہنچانے میں مدد کری ہے اور کافی کوشش کر رہے ہیں ابھی بھی سی ای سی صاحب سو ہم پورے ہائر آثورٹیز سے یہی اپیل کریں گے کہ ہمیشہ سٹوڈنٹ کے ساتھ رہے گا ہم سٹوڈنٹ کے یعنی آپ تاون کیجئے گا اور جدنی بھی پروبلم سے سٹوڈنٹ ریلیٹیز یعنی ان سارے چیز ان کو جلدی سے سوڈ آٹ کرنے کی کوشش کریں گے کریں اور ایک بیسٹ اور بہٹا ایڈکیشن پولیسی بنائے یوٹیل اتاک کے لے that will be my appeal to the higher authorities تھانکی فاتمہ سانیا تو آج کا جو یہاں پہ ڈسکشن تھا موضوع تھا یہی پہ ختم ہوتا ہے ملتے ہیں آپ سے دوسرے موضوع کو لے کر خدا حافظ